تھوڑی دیر بعد رشتے والے مہمان آ گئے تھے امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھایا اور خود انہی کے ساتھ بیٹھ گئیں مجھے چائے بنانے کا کہا گبرہات کے مارے میرے تو ہاتھ کام پر رہے تھے خیل میں نے چائے بنائی اور امی کے اشارے پر ٹریل سنبھالتے ہوئے مہمانوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ان میں سے دو خواتین گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کر چکے ہیں ان کی نظروں سے جھلکتی محبت میں نے صاف دیکھ لی تھی ان خواتین کو ہم لوگ پسند آئے تھے اگلے ہی دن انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ہاں سمجھئے امی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر میری منگنی زاہد سے کر دی اور ایک مہینے کے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی اس ایک مہینے میں میں نے اور زاہد نے فون پر تھوڑی بہت بات چیت کی وہ ہمیشہ مجھ سے تصویر کا تقاضہ کرتے مگر میں انہیں منع کرتی تھی خیر ہمارے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں اور وہ دن آ گیا جب میں زاہد کی دھولن بن کر ان کے آنگن میں آ گئی شادی کی رات کے بارے میں جو خواب اور سپنے میں نے سجائے تھے وہ سب ہی پورے ہوئے زاہد نے میرے حسن کے خوب کسیدے پڑے اور پھر محبت سے میرا ہاتھ تھام کر بولے جانتی ہو سائمہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ہی سوچ لیا تھا کہ میری ہمسفر بننے کے لائق صرف تم ہی ہو تم مجھے زمانے بھر سے منفرد لگی تھی اور میں بھی تمہارا بہت خیال رکھنا چاہتا ہوں تم غلاب کی طرح ترو تازہ ہو گھر کے کاموں کے لئے معسیہ بہت ہیں تم گھر کے کاموں کی کوئی فکر مت کرنا تمہارا کام بس مجھے خوش کرنا ہے میرے لئے بناو سنگھار کرو میرے لئے یہی کافی ہے ان کی اس اظہار محبت نے دیمانہ بنا دیا پھر انہوں نے سارے دعوے سچ کر دکھائے ہر روز وہ آتے تو میرے لئے توفہ ضرور لاتے زہد کی محبت کی برسات سے میری روح تک سرشار ہو گئی تھی میرا روح نکھڑنے لگا اور دن رات کی توجہ سے میں پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو گئی میری سہلیاں رشک بھری نگاؤں سے مجھے دیکھتی تھی محبت میں ڈوبے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے یہاں تک کہ شادی کو تین ماہ ہو گئے ایک دن زہد نے کہا کہ انہیں کسی کام سے امریکہ جانا ہے صبح مجھے میکر چھوڑ کر جائیں گے اور پندرہ دن کے بعد مجھے واپس لے جائیں گے ان کی کوئی کاروباری میٹنگ تھی اس لیے ان کا جانا لازمی تھا میں نے بھی حامی بھڑ لی زہد نے شام چار بجے مجھے میکر چھوڑا اور خود ائرپورٹ کی طرف نکل گئے اس کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بونچال آ گیا پندرہ دن کے بعد مجھے زہد آ کر تو لے گئے مگر وہ کافی بدلے بدلے ہوئے تھے اکثر مجھ سے بات کرتے کرتے رک جاتے ان کی آنکھوں میں اپنایت کی جگہ اچ نبیت تھی اب ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا میں وقت کی کمی کا شکوا کرتی تو وہ کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے کبھی یہ کہتے کہ تمہیں گھر میں ہر چیز میسر ہے پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے میں کاروبار کے لیے مصروف ہوتا ہوں تمہیں صبر کرنا پڑے گا میں انہیں کہتی مجھے چیزوں کی نہیں بلکہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے مگر شاید اب زہد کے لیے میرے پاس وقت تھا ہی نہیں میں گھر بیٹھ بیٹھ کر تانگ آ گئی تھی مجبوراً میں نے کھانا پکانے والی ماسی کو اور صفائی والی کو چھٹی دے دی میرا خیال تھا کہ گھر کی مصروفیت میں علچ کر مجھے زہد کے انتظار کی عذیت نہیں جھیلنا پڑے گی مگر یہ میری خام خیالی ہی تھی گھر کا کام چھوڑے وے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا اب اچانک گھر کے کام کاج کا بوجھ پڑا تو میری بسات جواب دے گئی میں نے تنگ آ کر زہد سے کہا آپ گھر کے کام کاج کے لیے دوبارہ کوئی ماسی کا انتظام کروا دیں کیونکہ میں گھر میں اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتی مگر زہد کہنے لگے اب ہمیں نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہوتا ہی کون ہے ایک میں ہوں اور ایک تم ہو ہمارا کھانا پکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے زہد کے اس روپ پر میں حیران رہ گئی وہ تو ہر وقت مجھے پھولوں کی طرح ترو تازہ رکھنے کی بات کیا کرتے تھے آج نوکروں کی تنخواہ پر بحث ہو رہی تھی میرا تو دل ٹوٹ سا گیا تھا مگر میں نے ان سے کوئی شکفہ نہیں کیا اگلے دن زہد گھر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا میں نے سبب پوچھا تو بولے میرے پاس خوش خبری ہے لیکن وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا فلحال تم میرے لیے کھانا لگا دو مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے مگر میں ان کی عادت سے واقف تھی ایک بات بتانے سے منع کرتے تھے تو پھر نہیں بتاتے تھے میں بھی چپ ہو گئی خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کیا شام کے وقت میں ان کی منتظر تھی کہ دروازے پر کسی نے بیل دی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے گاڑی کھڑی تھی پہلے پہل تو میں پہچانی نہ پائی کیونکہ زاہد گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے تھے آج وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیک بغیرہ تھے دروازہ کھولنے پر اندر آنے کی بجائے کہنے لگے تم جاؤ اور جلدی سے یہ نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ اور ہاں یہ جلری پہننا مت بھولنا میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جا رہا ہوں تم تیار ہو کر آوگی تو ہم یہاں سے چلیں گے تب تک تم تیار ہو جاؤ اور جب تیار ہو جاؤ تو مجھے کال یا میسج کر دینا میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا میں نے ان سے زیورات اور کپڑے والا شوپر لیا اور گھر آ کر خود کو سجانے سوارنے لگی میں تو خود کو زہد کے لیے تیار کر رہی تھی میری تیاری میں محنت اور محبت شامل تھی لال رنگ کا لہنگا اور گولڈن زیور میں میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا بار بار خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی ابھی میری تیاری مکمل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی میں سمجھ گئی کہ زہد میرا انتظار نہ کر سکے اور پہلے ہی مجھے لینے آ گئے میں نے جلدی سے گھر کو لوگ کر کے زہد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی زہد خود بھی کافی تیار لگ رہے تھے میں بہت خوش تھی گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا ہوا تھا زہد آج بہت خوشکوار موڈ میں تھے اور کافی ہسی مزاگ بھی کر رہے تھے مجھے سمجھا رہے تھے کہ وہ مجھے ایک خاص میٹنگ کے لیے لے جا رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور مجھے وہاں پر ہر کسی سے ہنس کر باتیں کرنی ہوں گی پھر بولے اگر انسان اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کافی فائدے اٹھا سکتا ہے ان کی یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گاڑی ایک بڑے ہوتل کے سامنے پارک کی گاڑی کا دروازہ یوں کھولا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں میرا ہاتھ ہامیں وہ ہوتل میں داخل ہو گئے ان کا یہ انداز تو میں نے شادی کے بعد بھی نہیں دیکھا تھا جو آج وہ سارے دنیا کے سامنے دکھا رہے تھے خیر ہم لوگ ہوتل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے ہال کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی ہوتل میں بہت سارے آفیسرز اور ان کی بیگمات مدو تھی یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی یہاں آ کر مجھے احساس کم طریقہ احساس ہوا مگر مجھے جلدی علم ہو گیا کہ میری خوبصورتی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور آج میں ایسے تیار ہو کر آئی تھی جیسے ایک دھلن تیار ہوتی ہے زہر نے بڑے فخر سے مجھے اپنے دوستوں سے متعارف کروایا اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور ہلکی پھلکی میوزک کے ساتھ ہم نے کھانا ختم کیا یہ محول میرے لیے بہت اجنبی تھا زندگی میں پہلی بار میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی جس سے مجھے بہت خبرہت بھی ہو رہی تھی مگر میں زہد کا ساتھ دے رہی تھی ان کی خوشی دیکھنے والی تھی مجھے تھوڑی دیر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلی میز پر بیٹھا ایک شخص مسلسل مجھے بغوٹ دیکھے جا رہا تھا اس کی نگاہوں سے میں الچن کا شکار ہو رہی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی میز سے اٹھ کر ہم سے معذرت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا بات کرنے پر پتا چلا کہ وہ میرے شہر زہد کے آفیسر تھے مگر ان کی بے تکلفی سے وہ کہیں سے بھی پختا مزاج آدمی نہیں لگ رہے تھے زہد نے میرا بھی ان سے تعرف کروایا اور گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نا چاہتے ہوئے بھی ان سے مسافہ کر بیٹھی ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تھا جو مجھے بہت برا لگا تھا اور زہد بھی اس بات کو نوٹ کر چکے تھے مگر وہ پھر بھی چپ رہے مجھے اپنے شہر پر حیرت ہو رہی تھی یہ سب کچھ وہ کیسے برداشت کر رہے تھے زہد نے مجھے بتایا کہ یہ بلال صاحب ہیں اگر یہ چاہیں تو میری بہت جل ترقی ہو جائے گی بلال صاحب کی بات چیت جاری رہی وہ خاصی دلچسپ باتے کر رہے تھے مگر ان کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا تواف کر رہی تھی پارٹی ختم ہوئی تو بلال صاحب میرے شوہر سے بتکلفانہ بات چیت کرنے لگے وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہوتل سے باہر آ گئے مجھے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی خیر ہم لوگ گھر آ گئے زہد نے میرا شکریہ ادا کیا میں نے پارٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اسی خوشی میں زہد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی گھر میں کسی ملازم کا بندوبست کریں گے بس مجھے ان کے ساتھ ایسے ہی پارٹیوں میں جانا ہوگا ان کے افسران سے تعلقات بڑھانے ہوں گے اگلے دن میں سوکر اٹھی تو گیارہ بج رہے تھے زہد خودی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے ایک گھنٹے بعد میں فرش ہو کر بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے لہٰذا میں ان کے آنے کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی مگر دروازہ کھلا تو وہ زہد ہی تھے ان کے اس وقت آنے پر مجھے حیرت بھی ہوئی مگر پھر ان کے پہلو میں کھڑا لڑکا دیکھا ان کے آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا لڑکے کی عمر با مشکل سترہ اٹھارہ سال ہوگی اس کا رنگ سفید اور سرخ تھا زہد نے خوش دلی سے میرا اس لڑکے سے تعرف کروایا سائمہ یہ ہے عمر ماشاء اللہ بہت ہی ذمہ دار اور شریف بچہ ہے ہر فن مولا ہے اس نے کچھ عرصہ ہوتل میں بھی کام کیا ہے یہ گھر کے کام سے لے کر گاڑی ڈرائیو کرنا بھی جانتا ہے زہد نے عمر کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہیں اور جھک گئیں مجھ اس کا یہ انداز بہت بھلا لگا آج صبح میں گھر سے ناشتے کے بغیر نکل گیا تھا میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج دھابے سے ہی ناشتہ کھالوں وہاں میری ملاقات عمر سے ہوئی جو مجھ سے بہت خوش دیلی سے ملا اس کا یہ حسن اخلاق بہت پسند آیا اور زیادہ تنخواہ کی پیش کش کر کے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں یہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا اور تمہارا بہت خیال رکھے گا انہوں نے عمر کی طرف دیکھا تو جی ہاں میں سر ہلانے لگا خیر میں بھی مطمئن تھی کہ نوکروں کی فوج سے جان چھوٹی ایک ہی ملازن گھر کے سارے کام کر دے گا تو آسانی ہوگی مجھے بھی زیادہ کھپنا نہیں پڑے گا عمر نے واقعی مجھے بہت آرام پہنچایا سارے کام عورتوں سے بھی زیادہ نفاست سے کرتا اور کوئی فالتو بات نہ کرتا اب میں بہت پرسکون ہو گئی تھی عمر سے مجھے ہمدردی سی ہو گئی تھی وہ مجھے واقعی چھوٹے بھائیوں کی طرح لگتا وہ بھی مجھے باجی کہتا تو احساس ہوتا کہ عمر کے دل میں میرے لئے کتنی عزت ہے ایک دن میں صبح اٹھی تو عمر اپنے کمرے میں نہیں تھا مجھے فکر ہوئی کہ نجانے کہاں چلا گیا ہے باہر جا کر دیکھا تو لون میں بیٹھا رو رہا تھا اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور اسے کوئی نہ کوئی مجبوری پیش آئی ہوگی ورنہ وہ اس طرح نہ روتا وہ تو ہما وقت چاکو چومت رہنے والا لڑکا تھا خیر میں عمر کے پاس گئی تو وہ شرمندہ ہو کر اپنے آنسو پہنچنے لگا جیسے مجھے وہ اپنی پریشانی سے آگا نہیں کرنا چاہتا ہو میں نے اسے لاکھ پوچھا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اس کی مالی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اسے کچھ پیسے تھما دیئے مگر اس نے لینے سے انکار کر دیئے اتنے مزاہد کا فون آ گیا ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارے گھر کچھ مہمان آئیں گے تم بات چیت کرو گی تو مہمانوں کا دل لگا رہے گا ان کے دوستوں کو سن کر ہی مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگی بلال صاحب کے سامنے ٹکنا میرے بس کی بات نہیں تھی ان کی غلیز نگاہیں اس دن بھی میرے اڑھ گھوم رہی تھی جسے میں نے شدت سے محسوس کیا تھا خیر میں شام کو زاہد کی کہنے کے مطابق تیار ہو گئی تقریباً رات کے آٹھ بجے زاہد اپنے مہمانوں کو لے کر کھار آ گئے پھر وہ ہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا زاہد کے ساتھ آنے والے مہمان کوئی اور نہیں بلکہ صرف بلال صاحب تھے جنہیں دیکھ کر ہی میرے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے میرا دل تو نہ چاہتا تھا کہ میں ان سے بات کروں مگر مجبوراً مجھے ان سے گفتگو کرنا پڑی میں اور زاہد بلال صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے بلال صاحب کے بیٹھنے کا انداز خاصا نامناسب تھا مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد زاہد کا موبائل بچنے لگا وہ فون کان سے لگا کر کمرے سے باہر نکل گئے پیچھے کمرے میں میں اور بلال صاحب رہ گئے تھے بلال صاحب مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگے مجھے یہ ان کا انداز پسند نہ آیا وہ اتنی بہکی بہکی باتیں کرتے کہ میرا جواب دینے کو بھی دل نہ کرتا پانچ منٹ ہو گئے جب زاہد واپس نہ آئے تو میں اٹھ کر کمرے سے جانے لگی مجھے بلال صاحب کے ساتھ بیٹھنا بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوتی بلال صاحب نے میری کلائی پکڑ لی ان کی اس حرکت پر میں سیخ پا ہو گئی جی میں آیا کہ ان کے چہرے پر تھوک دوں مگر پھر باز رہی میں نے شائستگی سے کہا کہ بلال صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ میری شہر کے دوست ہیں اور آفیسر ہیں اس لیے قابل عزت ہیں اگر آپ نے یہ بدتمیزی بند نہ کی تو میں بھی بدتہزیبی پر اتراؤں گی میری اس بات پر جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو وہ اتمنان سے کھڑے مجھے گھوڑتے رہے میں نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تو وہ مزید آگے بڑھنے لگے غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا میں نے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور بلال صاحب کے سر پر مار دیا تکلیف سے وہ چلا اٹھے ان کی چیخیں سن کر میرے شوہر بھی کمرے کے اندر آگئے بلال صاحب در سے چلا رہے تھے جبکہ میرے شوہر کا غصے سے برا حال تھا بجائے اس کے کہ وہ بلال صاحب کی کلاس لیتے انہوں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا کہنے لگے یہ تم نے کیا کر دیا ابھی اور اسی وقت ان سے معافی مانگوں میں نے معافی تو نہ مانگی بلکہ بلال صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے فرش پر تھوک دیا اور کہا کہ اگر بلال صاحب اس پورے ملک کے بادشاہ بھی ہوں تو میں ان سے معافی نہیں مانگوں گی البتہ انہیں مجھ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے میری اس بات پر زہد نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولے اگر تم نے بلال صاحب سے معافی نہ مانگی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا ان کے اس انکشاف پر میں بہت حیران رہ گئی کیا کوئی شخص اپنے دوست کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے میں بھی زد پر اڑ گئی بلال صاحب سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مجھے یوں کھڑا دیکھ کر زہد الٹی گنتی گننے لگے ان کا خیال تھا کہ میں بلال صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں گی مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی اور پھر گنتی گنتے ہی زہد نے طلاق کے تین لفظ بول کر مجھے ہمیشہ کے لیے ازاد کر دیا میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی یقین نہ آیا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا شہر مجھے اس قدر بے مول کر دے گا بلال صاحب کے چہرے پر شیطانی مسکرات ناچنے لگی بڑھ بڑھاتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے میرے شہر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور میری رویے کی معافی مانگنے لگے تھوڑی دیر بعد زہد گھر کے اندر واپس آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مگر میری تو دل کی دنیا بدل چکی تھی میں نے اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کر دی اور اسی وقت کھڑ سے نکلنے لگی زہد نے مجھے کمرے میں بند کر دیا میں نے دروازہ بچایا مگر انہوں نے نہ کھولا تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے تو بولے کیا ہوا ہے جو غصے میں میں نے تین لفظ کہہ دیئے کیا ہماری برسوں کی محبت تین لفظوں کی محتاج ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں جاہل لڑکیوں کی طرح وویلہ کر رہی ہو جو ہوا اسے بھول جاؤ خبردار جو گھر سے باہر قدم رکھنے کی جرت کی میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا ویسے بھی دروازے پر تالہ ہوگا تمہیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں جب تک میں نہ کہوں تم کہیں نہیں جاؤگی اور تمہیں ہر صورت میرے افسر کو خوش کرنا ہوگا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ان کی بات سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی زاہد اس حد تک گر سکتے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس سارے ہنگامے کی خبر یقیناً امیر کو بھی ہو چکی تھی کمرے میں پڑے گلدان کی کرچیاں اٹھانے کے لیے میں نے اسے ہی بلایا تھا اب جبکہ زاہد نے مجھے قید کر دیا تھا تو میں امیر کے رحم و کرم پر تھی میرے شوہر نے اسے سختی سے سمجھا دیا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے اگلے دن زاہد گھر سے چلے گئے ان کی ادایت کی مطابق امیر مجھے کھانا دینے آیا میں اپنے ہی گھر میں قید تھی اور اپنے نوکر کی محتاج ہو گئی تھی میں نے امیر کو اس کی ماں بہن کا واسطہ دیا کہنے لگا باجی تم فکر نہ کرو تمہاری عزت کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا تمہارا شوہر اللہ معاف کرے بہت گھٹیا آدمی ہے ہمارے علاقے میں اول تو ایسا آدمی ہوتا نہیں اگر کوئی سوچ بھی لے تو اس کی نسلے ہی ختم کر دی جاتی ہیں امیر کی جذباتی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا تھوڑی دیر بعد امیر واپس میرے پاس آیا اور بولا باجی میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں صبح بتا دیتا مگر یاد نہیں رہا وہ گھٹیا انسان اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا کسی سے فون پر بات کر کے کہہ رہا تھا کہ کل گھر وہی ساپ پھر آئیں گے اور آپ ہر صورت ان سے ملیں گی امیر نے کہا تو میں سمجھ گئی بلال صاحب کی میں زد بن چکی تھی انہی اندیشوں اور وسوسوں میں ساری رات گزر گئی میں نے پوری رات روتے وے گزاری اور اللہ تعالی سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی اگلے دن امیر میرے پاس آیا اس کی سانس پھولی ہوئی تھی وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور بولا باجی تم اپنا کوئی خوبصورت سا جوڑا مجھے دے دو میں حیرت سے اس کا مو تکنے لگی کیوں امیر تمہیں میرے کپڑوں کی کیا ضرورت پڑ گئی بولا باجی زیادہ باتیں نہ کرو میں جو کہتا ہوں بس وہ کرو میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنا ایک لہنگا اسے نکال کر دیا وہ لہنگا لے کر کمرے سے چلا گیا پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میری ہنسی نکل گئی اس نے عجیب و غریب انداز سے لہنگا باندھ رکھا تھا اس کے کہنے پر میں نے اس کا لہنگا ٹھیک سے باندھا اب وہ مکمل عورت لگ رہا تھا سر پر نہ جانے کہاں سے اس نے بالوں کی وک بھی لگا رکھی تھی امیر یہ تم کیا کر رہے ہو کیا تمہارا عورت بننے کا ارادہ ہے میں اپنے سارے دکھ بھول کر اس سے ہنسی مزاق کرنے لگی اس نے مجھے میرے ہی کمرے سے نکلنے کا کہا اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا آج گھر میں ایک اور لڑکا بھی موجود تھا جو امیر کا جاننے والا تھا تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کسی کے قدموں کی آواز آئی ٹک ٹک کرتے جوتے میرے کمرے کی طرف پڑے تو میرا دل لرس کر رہ گیا اور پھر میرا دروازہ لوک ہونے کی آواز آئی اس کے بعد چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں گھر میں بھاگ دوڑ مچ گئی میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب اٹھ گئے کمرے کا منظر ہی کچھ اور تھا بلال صاحب کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جبکہ امیر اور اس کا دوست بلال صاحب کی درکت بنا رہے تھے بلال صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی میں نے امیر کو منع کرنا چاہا اس پر تو جنون سوار تھا بلال صاحب جب ادھ موئے ہو گئے تب امیر تھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا میں اس کا مو تکنے لگی اور دل ہی دل میں حیران بھی ہوئی میرا یہاں رکنا اب مناسب نہیں تھا امیر نے بلال صاحب کو کمرے میں باندھ کر اس کی موہ میں پٹی ٹھونس دی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر ڈراب کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا میں نے اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تو وہ رات و رات مجھے لے کر اپنے ابائی شہر چلے گئے زاہد کے ہاتھ کافی لمبے تھے اس نے مجھے طلاق تو دے دی تھی مگر اپنا انتقام وہ کسی بھی وقت پورا کر سکتا تھا خیر میری عدت مکمل ہوئی تو میری شادی ہمارے دور کے رشتہ داروں میں کر دی گئی آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں میرا گھر چھوٹا سا ہے مگر اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اللہ تعالی نے مجھے دو بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے زاہد کے بارے میں بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس واقعے کے بعد زاہد کے باس نے اس پر فروڈ کا کیس کر کے اس کی ساری جائدات ہتھیا لی تھی